ہندوستان کی جنتہ کو سیلفی لینا اتنا پیارہ ہے کہ سیلفی کے چکر میں کئی لوگ اپنی جان تک گوا دیتے ہیں امریکہ میں بھارتے مول کا ایک دمپتی سیلفی لیتے سمیں 800 فٹ گہری کھائی میں گر گیا اور موکے پر ہی دونوں کی موت ہو گئی کولاپور میں چار لڑکیا سیلفی لیتے سمیں واتر فول میں گر گئی اور پانی کے ساتھ ہی بہے گئی کانپور میں ایک یوک نے فوٹو کھنچانے کے لیے نہر میں چلانگ لگا دی اور اس کی موت ہو گئی سیلفی کے پرتی گمبیر اور سیلفی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے والی جنتہ کے لیے ہمارے ایس ایس وی پردان منتری نے سیلفی کے لیے سرکسیت وکلپ دیا ہے پردان منتری موڈی کے کٹاؤٹس کے ساتھ سرکسیت ستانوں پر سیلفی پوائنٹس بنائے گئے ہیں حالانکہ افسروں نے اس یوجنہ کو پردان منتری گریب سیلفی کلیان یوجنہ کا نام نہیں دیا سرکاری افسروں سے یہ بہاری بھول ہو گئی اس طرح کی بھول بھویسے میں نے ہو اس کے لیے ایسے افسروں کا تبادلہ ہونا چاہیے تبادلے سے یاد آیا کہ ریلوے کے جس ادھکاری نے سوچنا کے ادھکار کے تحت یہ جانکاری دی کہ ریلوے پردان منتری کے پرتیک سیلفی پوائنٹس کے لیے ایک لاکھ سے ساڑھے چھ لاکھ روپے تک لگا رہا ہے اس ادھکاری کا تبادلہ کر دیا گیا ہے یہ وہی ادھکاری ہے جس کی ساتھ مہینے پہلے ہی ناگپور میں پوسٹنگ ہوئی تھی اور دو مہینے پہلے اچھے کام کے لیے ریل منتری نے اس ادھکاری کو سمانت بھی کیا تھا اس گھٹنا سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اب سوچنا کے ادھکار کے تحت بھی آپ کو صحیح سوچنا نہیں ملے گی رکسہ منترالے نے بھی کہا ہے کہ اس کے سوی بھی بھاگو میں 822 سیلفی پوائنٹس لگائے جائیں گے اس پر بھی کچھ پیسہ کھرچ ہوگا وہ بھی آپ کا ہی پیسہ ہے مگر ہمیں کیا ہمیں تو سیلفی لینی ہے سیلفی پوائنٹس کے ذریعے موڈی سرکار کی اوجناو کا پرچار کیا جا رہا ہے کہیں ٹوائلیٹس کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے تو کہیں دو کروڑ یواؤ کو سکل کی ٹریننگ دینے کی بات ہے اب یہ یواؤ کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا کہیں بھارت کے چاند پر پہنچنے کی بات ہے سیلفی کا مطلب ہے سیلف یعنی کی میں یعنی نیجی سیلفی کا مطلب ہوتا ہے اپنا فوٹو لینا اور اسے اپلوڈ کرنا لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی فوٹو پی ایم کے فوٹو کے ساتھ لیں اور اس کی سکیم کے ساتھ لیں یعنی کی اب آپ کی سیلفی میں موڈی نیوارے ہیں ویسے یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ پردھان منتری جنتہ کے بیچ رہے جنتہ کے دماغ میں رہے کیونکہ پچھلے دس سالوں میں موڈی نے ابھی تک ایک بھی لائیو پریس کونفرنس نہیں کی ہے بھارت کے کسی پردھان منتری نے آج سے دس سال پہلے تین جنوری دوہزار تیرہ کو لائیو پریس کونفرنس کی تھی اور باسٹھ انسکرپٹڈ سوالوں کا جواب دیا تھا یہاں ہی مطو سمعے کے پردھان منتری ڈاکٹر منمون سنگھ میں ہی تھی آج کے پردھان منتری کے چپن ان چوڑے چینے میں اتنی طاقت کہا ویسے ہمیں کیا سیلفی لیتے رہیں اور موڈی موڈی چلاتے رہیں جے ہن جے بھارت